اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نیائی تھی قابل اترام دوستوں بھائیوں گربی باغ کے فرزندوں گربی باغ کی معمینوں بزرکوں آج میں ابروڈ سے دیا رہے گئے سے آپ تک یہ پیغام پچھانا چاہتا ہوں کہ گربی باغ والوں اکثر لوگ اور ان لوگوں تک بھی ان مخالفین تک بھی اور ان دوستوں تک بھی اور اپنی ٹیم کی لوگوں تک بھی جو اکثر کچھ لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ بہت آرٹورٹس یوز کرتے ہیں آج بھی ایک دوست کی مجھے سٹیٹمنٹ ملی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اگر عقائق لکھتے ہیں تو عقائق بیسے بھی سچ کڑوا ہوتا ہے اور سچ ایر شخص کو بہت آج نہیں ہوتا کڑوی چیز ایر شخص کو پسند نہیں ہوتی اور اپنا ہی ایر انسان کڑوی چیز کو لائک کرتا ہے دیکھیں ہمارا علمیہ کیا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں عرصہ کتنو ہو گیا برادریزم اور پھر ایک پارٹی ایک بدھ کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوسری لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے جذبات تو تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم لوگ اپنے گاؤں اور اپنے الکے میں بالخصوص جب پاکستان سے یا باہر کے ممالک سے ہم ٹرول کر کے ہم جاتے ہیں پاکستان اور پھر وہاں سے جب کشمیر کی طرف بالخصوص بائے روڈ جاتے ہیں بائے وے اس وقت جب ہم کوالہ انڈر ہوتے ہیں تو ہماری فیلنگ کیا ہوتی ہے یا ہم اس وقت جو ٹرول کر کے گھر تک پائیں تے ہیں اس وقت ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے اکثر لوگوں کو سفر کر کے کوالہ سے بالخصوص غازی آباد تک بشارت شہید روڈ کو آپ لے لیں یا دوسری طرف سے بھی آپ ہل سروں کی طرف سے جو روڈ چل رہی ہے یعنی موت کا کون ہے وہ بڑی ڈینجرس روڈ ہے اور ادھر سالیاں کی طرف سے آپ آئیں مناسا کی طرف سے نچلے علاقے سے جو کانڈی کی روڈ ہے مین مرکزی شارعہ ہے کانڈی کی اور میں سمجھتا ہوں وہ ریٹ کی ہٹی ہے کانڈی والوں کی تو اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اور اس پہ جب آپ سفر کر کے جڑالہ غازی آباد نارا گوڑری آلا اس علکے میں پہنچتے ہیں تو دو دن کم از کم جو بندہ صحت ماند ہوتا ہے اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جی اس کے کمر میں درد رہتا ہے اور پھر یہ چلیں جو ہماری مرکزی شارعہ ہے پھر اس کے بعد جو کچھی روڈ پہ آپ ٹرول کرتے ہیں جیپ پہ اور پھر وہاں انہیں پیشنٹ جو لے کے آپ آتے ہیں جو مریض آپ کے ہوتے ہیں آپ کی بہنیں ہیں رشیزدار ہیں خاندان والے میں سے کوئی ہے یا کوئی قریبی ہے ملے پروس والے ہم سارے بھائی ہیں اور اس وقت ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہوگی ان روڈ پہ جب ہم انہیں ٹرول کرواتے ہیں اور اس وقت جب ہم انہیں بیماری کی آلت میں لے کے وہاں سے مومنٹ کرتے ہیں کہ دوسرے علاقے کی طرف ہسپٹل جانے کے لیے علمیہ یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہئے لیکن ہم پھر ہر دفعہ اندھی تقلید سریب امیٹیشن اور یہ چیزیں کر کے اپنے ہی نقصان نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور ان کے فیچر کو بھی امکل کر رہے ہیں ڈارک کر رہے ہیں بھائیو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کم از کم آپ لوگ زیادہ زیادہ آواز بلند کریں نوجوانوں کو کنونس کریں کیونکہ یوت تقریباً پڑے لکھی ہوتے ہیں باشا ہو رہے ہیں وہ ان کے اندر اتنی اوانس ہے کون ہمارے حقوق کی جنگ لڑ سکتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ جو آنے والی الیکشن میں ہیں ان میں بھی اگر ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ نہ کیا اگر ہم نے اس شخص کو یا اس لیڈر کو اپنے ووٹ سے منتخب کر کے اپنی اسمبلی تک نہ پچھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر ہمیں اس کے لیے سکٹی ایٹیئر فیفٹی ایئرز پھر ویٹ کرنا پڑے گا جیسے نصف صدی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ ہم نے نصف صدی سے ان لوگوں کو سپورٹ کی ان لوگوں کو ووٹ دیا لیکن ہمارے پاس آج بھی جو بنیادی سولیات ہوتی ہیں جو زندگی کی بنیادی جو گزارنے کے لیے جو سروائو کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی آج تک ہم وہاں پہ ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہیں ہمیں یہ پروائیڈ نہیں کر سکے روڈ نہیں ہے ہسوطال نہیں ہے ہمارے پاس کالیج نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے آپ کے سامنے بلکل سامنے ہے سب کچھ ہم اگر جھوک کہتے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ یہ ہسپیٹل ہے اور اس میں یہ فسیلیٹیز ہیں یہ ہسپیٹل ٹونٹی فور آورٹس بھرک کرتا ہے اگر کوئی امرجنسی پڑ جائے رات کو کہیں کہیں بھی کوئی کیس ایسا ہو جائے ڈیلیوری کیس کوئی کسی کی ماں بین کہیں بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کہیں بھی کسی کو کوئی شاید سیریس انجرڈ ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ ایسی کوئی فسیلیٹیز ایویلیبل نہیں ہیں لیتے رہا ہوں گربی باغ کی بات کر رہا ہوں پورے کشمیر کی میں نہیں بات کر رہا کیونکہ میں سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھتا ہوں کیونکہ صدقہ باہر نہیں لگتا پہلے اپنے گھر لوگ بھوکے ہوں تو ان کو دینا چاہیے تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں یقین جانے کہ پتھر کا زمانہ شاید ہم سے بہتر تھا اس وقت بھی کوئی شاید فسیلیٹیز تھی آج ہم ظاہر ہے دنیا تکنیلوجی کی طرف جا رہی ہے دنیا بڑی بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے ریسیپٹ کر رہی ہے آسمان پہ جانے کی باتیں کر رہی ہے جا رہی ہے اور ہم آج موجودہ دور میں بھی روڑ کے پیچھے اور انچیلوں کے پیچھے مرتے ہیں اور حل تیرہ کہ علاقوں کو دیکھو جہاں سے بلخصوص موسیل کانفرنس نے ہمیشہ ون وے کیا ہے وہ جگہیں آپ بلخصوص دیکھیں کہ کتنی پسمندہ ہیں ان کے اندر کوئی فسیلیٹیز ان کے پاس آج تک پکی روڑوں کی سہولت بھی اس طرح میں اثر نہیں ہے اگر ایک روڑ وہاں پہ ہے تو اس روڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ وہاں بڑے دور پیدل چل کے جانا پڑتے ہیں آدھا گھنٹہ پانہ گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیرھ گھنٹہ بھی لوگ پیدل چلتے ہیں موجودہ دور میں بھی اور پھر یہ ہے کہ جب سامان لے کے جانا ہو یا جب کوئی مریض کا مسئلہ پیش آتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جب وہاں سے موو کرنا ہوتا ہے کسی ہسپیٹل کے لیے اگر کوئی بندہ ہم نیچے کسی جگہ سے اٹھا کے بھی لاتے ہیں تو اس کو روڑ تک بچانے کے لیے ایک ڈیرھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اور دس پندرہ بھی اپنی درکار ہوتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے پھر وہاں سے اہلے دیرہ کے اندر کوئی ہسپیٹل نہیں پھر ایک ڈیرھ دو گھنٹے چاہیے ہمیں باغ جانے کے لیے آپ میں آسانیہ فرمائے آپ کو ہر دنیا کے ہر جو مشکلات ہیں ان سے محفوظ رکھے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس دفعہ آپ تبدیلی کے کاروان میں شامل ہوں اور اہلے دیرہوں غربی باغ کی اس شخصیت کا ساتھ تھے جس نے پچیس سال کا عرصہ جس نے پچیس سال اپنے الکے میں گزا دیا آج بھی موٹسیکل پر وہ بندہ سفر کرتا ہے آج بھی وہ شخص ہر جگہ وہ موجود ہوتا ہے کوئی ذاتیات کوئی چیز نہیں چاہیے آرام سکون چھوڑ کر آپ کے لیے وہ اس ٹائم بھی افرٹ کر رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اہلے دیرہوں غربی باغ کے لوگوں سے بالخصوص پلیز آپ زیادہ سے زیادہ اس دفعہ کوشش کریں جو باہر ہیں فارن میں بیٹھے ہوئے میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں دوسرے ہیں کہ آپ وہاں پانچ ہیں کسی طرح بھی ویکیشن لے کے اپنی جاب پہلے سیف کریں لیکن اس کے بعد آپ چلیں وہاں پانچ ہیں اور وہاں پانچ کر ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے ہی فیملی کو اپنے ریلیٹیو اپنے جو ریلیشن میں لوگ ہیں اور آپ نے جو فرنڈ ہیں انہیں بھی کنونس کریں کہ آپ لوگ ووٹ قائد غربی باغ مجلتیف کے آنکھ میں دیں اور مجلتیف کے آنکھ کو مضبوط کریں کچھ لوگ پرپوگنڈے کرتے ہیں مجلتیف کے حوالے سے منفی جبکہ آپ جو لوگ نہیں جانتے جن تک میرا میسید جائے گا ان سے میری قدارش ہے کہ آپ پلیز کانڈی ریسرچ کریں آپ مجلتیف سے خود ملیں آپ کو پتا چل جائے گا کتنا سیمپل آدمی ہے کیا کنڈیشن ہے لیکن کچھ لوگ جو چور ہیں جن لوگوں کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ حرام ہم کی کمائی آئے اور ٹھیکے ملیں اور ہم کھائیں وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے تو سج کی بات بہت مشکل ہے انہیں تو سج کڑوا لگتا ہے تو میں اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا امیو ناصر ہو بس میری باتوں پر یہ توجہ رکھیں کہ اس دفعہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مجلتیف قائد غربی باغ مجلتیف خریق ایک کو اسمبلی تک لے کے جانا ہے تاکہ آپ کی کی نمائندہ وہاں پہ پانچے اور جو آپ کی آواز بلند کر سکے جو ریاستی تشخص نہیں بلکہ غربی باغ کے تشخص کی بات کریں سیدھی سیدھی بات ہے بھئی ہم پس مندہ ہیں ہمارے پاس کوئی چیز کوئی فسیلیٹیز موجود نہیں ہیں تو ہم غربی باغ کی بات کرتے ہیں اس پر میں معذرت خواہوں لوگوں سے جو باہر کے لوگوں سے دیکھیں گے کیونکہ یہ غربی باغ وہ الکا ہے جہاں سے آپ کہتے ہیں کہ آدادی کی مومن شروع ہوئی یہ طریق شروع ہوئی تو اللہ تعالی آپ سب کو اور ہمیں حق کہنے حق لکھنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں